ایک لڑکی جس کا نام سیرہ ہوتا ہے اسے دکھاتے ہوئے یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے سیرہ جو کہ اپنی فرینڈ کے گھر پارٹی میں جانا چاہتی تھی لیکن سیرہ کے فادر اسے پارٹی میں جانے کی پرمیشن نہیں دیتے سیرہ کے فادر کا نام ہوتا ہے ڈان سیرہ اپنی مدر سے پوچھتی ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں پارٹی میں چلی جاؤں جس پر سیرہ کی مدر کہتی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں تم آج نہیں پھر کبھی چلی جانا اس بات سے سیرہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے وہیں پر ہم سیرہ کی بڑی سسٹر کو بھی دیکھ پاتے ہیں اسی رات سیرہ اپنی فیملی سے چھپ کر اپنے بیس فرینڈ کرسٹوفر کے ساتھ اسے پارٹی میں جاتی ہے پیچھے سے سیرہ کی مدر اس کے روم میں آتی ہے سیرہ کی مدر دیکھتی ہے کہ سیرہ تو اپنے روم میں ہے ہی نہیں سیرہ کی ساتھ سپینڈ کرنے کی بعد نیکس مارننگ سیرہ اپنی گھر پر آتی ہے جہاں پر سیرہ کا فادر اس پر کافی غصہ کرتا ہے اسے کافی ڈانٹتا ہے تب ہی وہاں پر سیرہ کی مدر بھی آ جاتی ہے اور ناراض سیرہ بھاگتے ہوئے اپنے روم میں چلی جاتی ہے سیرہ جب اپنے روم میں ہوتی ہے تب وہاں پر اس کی مدر اور اس کی سسٹر بھی آ جاتی ہے تینوں ماں بیٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں سیرہ انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ تین مہینی بعد میں اٹھارہ سال کی ہو جاؤں گی میرا ایک بچپن کا فرینڈ ہے اور میں اس کے پاس چلی جاؤں گی میں اس کی ساتھ بھی رہوں گی اور اپنی لائف کو کافی انجوائی کروں گی یہ ساری باتیں سیرہ کا فادر باہر کھڑے ہو کر سن لیتا ہے پھر سیرہ کا فادر ڈان بیسمنٹ میں موجود ایک سیکرٹ روم کو اوپن کرتا ہے اس کے بعد وہ ویٹ کرتا ہے تین مہینی بعد کا جب سیرہ اٹھارہ سال کی ہو جائے گی پھر ہمیں ڈاریک تین منتھ بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں سیرہ دکھائی جاتی ہے جو کہ کال پر گریسٹوفر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے سیرہ کی سسٹر تو پہلے ہی گھر پر نہیں ہوتی اور اس کی مدر بھی مارکٹ چلی جاتی ہے پیچھے سے سیرہ اور اس کے فادر گھر پر اکیلے ہی ہوتی ہیں دون سیرہ کو کہتا ہے کہ میں نے بیسمنٹ میں ایک باکس رکھنا ہے تو تم میری ہیلپ کر دو نا پلیز اس باکس کو رکھنے میں پھر دونوں اس باکس کو لے کر بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر جا کر دون سیکرٹ روم کے دور کو اوپن کرتا ہے یہ دیکھ کر سیرہ شاکڈ رہ جاتی ہے کہ یہاں پر سیکرٹ روم بھی ہے دون پھر سیرہ کو اس روم میں لے کر جاتا ہے دون سیرہ کو باتوں میں الجانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اس روم میں لوکٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے سیرا ہیلپ کے لیے کافی چلاتی ہے لیکن ڈان کو اس پر ترس نہیں آتا اور وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا تب سیرا اپنی ہیئر پین سے لوکٹ کو اپن کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے دور تو اپن نہیں ہوتا لیکن لائٹس بلنک ہونے کے بعد اوف ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وینٹیلیشن بھی بند ہو جاتی ہے اب سیرا چیک کرتی ہے کہ آخر اس بوکس میں کیا ہے جو بوکس سیرا اور اس کی فادر یہاں پر لائے تھے اس بوکس میں سیرا کا سارا ضروری سامان ہوتا ہے جو اس جگہ پر رہ کر سیرا کے کام آنے والا تھا سیرا وینٹیلیشن وینڈو سے ہیلپ مانگنے لگتی ہے ڈان دیکھتا ہے کہ سیرا کی آواز تو باہر تک آ رہی ہے اور اسی لیے وہ وینٹیلیشن کو بھی بند کر دیتا ہے وہ روم ایک سائلنٹ روم تھا اسی وجہ سے اب اس روم سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی سیرا کی مدر کو اس کی کافی فکر ہوتی ہے اور وہ اسے کافی ڈونٹی بھی ہے لیکن ڈان تو بلکل ریلیکس تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو نیکسٹ دی سیرا پھر سے روم کا ڈور اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر ویسا ہی ہوتا ہے لائٹس اپنے آ پی آف ہو کر پھر سے آن ہو جاتی ہیں تب بھی وہاں پر ڈان آ جاتا ہے اور سیرا اسے پش کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سیرا دیکھتی ہے کہ بیسمنٹ کا دروازہ بھی بند ہے تب ڈان سیرا کو واپس روم میں لے آتا ہے اور وہ سیرا پر کافی غصہ بھی کرتا ہے ڈان اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہیں بہت جلد یہاں سے پاہے نکال دوں گا لیکن سیرا اس کی یہ بات نہیں مانتی جس کی وجہ سے ڈان کو اس پر پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ سیرا کے ساتھ زبردستے کر دیتا ہے اس کی بات سیرا کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور اسے وومٹ ہوتی ہے پھر ایک ہفتے بعد پولیس بھی سیرا کو دورنے کے لیے انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے ڈان کہتا ہے کہ سیرا ہم سے دور کہیں باہر چلی گئی ہے کیونکہ وہ ہم سے الگ ہو کر لائف سپینڈ کرنا چاہتی تھی سیرا کی مدر کہتی ہے کہ وہ صرف ایسا کہتی تھی اس نے ایسا کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ہمیں سیرا کے لیے ویٹ کرنا چاہیے کیا پتہ وہ کانٹیکٹ کر لے دوسری طرف سیرا اپنے فادر یعنی ڈان کی اس حرکت پر کافی دکھی ہوتی ہے اور کافی اپسٹ ہوتی ہے پھر ایک دن کرسٹوفر سیرا کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر پر آتا ہے جہاں پر ڈان کرسٹوفر کو بتاتا ہے کہ سیرا اپنے کسی بچپن کے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس کے بعد اکیس دن گزر جاتے ہیں سیرا پوری اٹھارہ سال کی ہو گئی تھی اور آج اس کے برڈے تھی تب ڈان سیرا کے پاس کیک اور کینڈلز لے کر آتا ہے ڈان سیرا کو کینڈل بجھانے کو کہتا ہے سیرا ایسا ہی کرتی ہے اور وہ ڈان کی ہر بات مانتی جا رہی تھی کیونکہ ڈان نے اسے کہا ہوتا ہے کہ میری بات ماننے پر میں تمہیں بہت جلد یہاں سے ازاد کر دوں گا ڈان سیرا کو ایک کاؤسٹیوم پہننے کے لیے دیتا ہے پھر ڈان سیرا کو کہتا ہے کہ مجھے تم اپنی ایک وش بتاؤ اور میں اسے پورا کروں گا جس پر سیرا کہتی ہے کہ میری وش یہ ہے کہ میں یہاں سے ازادی چاہتی ہوں میں اس جگہ سے نکلنا چاہتی ہوں جس پر ڈان کہتا ہے کہ اس بات کے لیے تو ابھی کافی ٹائم ہے تب سیرا کہتی ہے کہ مجھے ایک گھڑی اور ایک ٹی وی چاہیے یہاں پر ڈان ایک بار پھر سے سیرا کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اگلے دن ڈان سیرا کو ٹی وی اور گھڑی بلا دیتا ہے پھر سیرا فوڈ کین کی مدد سے اپنا ایک ہتھیار بناتی ہے اور وہ ڈان کو اس کے قریب آنے کو کہتی ہے لیکن ڈان سیرا کے ارادے سامجھ چکا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیرا کو اتنا پیٹتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی توڑ دیتا ہے پھر ایسے کرتے کرتے ایک سال گزر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں سیرا کو جو کہ پریگنٹ ہے تب ہی سیرا کو پین ہونے لگتی ہے تب ایک بیبی گرل کی برت ہوتی ہے سیرا کی بیٹی کو دیکھ کر ڈان خوش نہیں ہوتا اس کے بعد چار سال گزر جاتے ہیں اور سیرا کی مدر اسے کافی میس کرتی ہے اور سیرا ایک بار پھر سے پریگنٹ ہوتی ہے ڈان اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ میری پرموشن ہو گئی ہے جس پر سیرا کی مدر کہتی ہے کہ ہمیں ایک انویسٹیگیٹر ہائر کر لینا چاہیے جو کہ سیرا کو ڈھونڈے اس بات پر ڈان صاف انکار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ڈان جو ٹی وی سیرا اور اس کی بیٹی کے لیے لائے تھا اسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹی کافی خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی بوریے دور کرنے کے لیے ٹی وی سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کچھ دن بعد سیرا کو ایک بیبی بوای ہوتا ہے ایک دن سیرا کی بیٹی کافی بیمار ہو جاتی ہے کیونکہ اسے فیور تھا جس پر ڈان اسے میڈیسن لا کر دیتا ہے اس دن بھی ڈان اور سیرا کی بیچ لڑائی ہوتی ہے کرسٹوفر ایک بار پھر سے سیرا کی گھر پر آتا ہے سیرا کا پوچھنے کے لیے جہاں پر کرسٹوفر سیرا کے سسٹر سے ملتا ہے کرسٹوفر وہ ساری باتیں سیرا کی سسٹر کو بتا دیتا ہے جو اس سے ڈان نے کی تھی یعنی سیرا اپنے کسی بچپن کے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے سیرا کی سسٹر کرسٹوفر کو کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری فادر نے سیرا کو کہیں پر چھپا دیا ہے اور سم ٹائم میں یہ سوچتی ہوں کہ سیرا خود ہی ہم سے دور کہیں پر چلی گئی ہے سیرا ایک بار پھر سے تیسری بار پریگنٹ ہو جاتی ہے ڈان اور اس کی وائف کی بیچ سیرا کو لے کر بحث ہو جاتی ہے سیرا کی سسٹر ڈان کو کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ سیرا پر غصہ کیا کرتے تھے تب سیرا کی مدرب سے ٹھوک کر وہاں سے چلی جاتی ہے اپنی وائف کو منانے کے لیے ڈان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کی پاکٹ سے بیسمنٹ کی کیز گر جاتی ہے سیرا کی سسٹر ان کیز کو اٹھا لیتی ہے اور بیسمنٹ میں جاتی ہے چیک کرنے کے لیے وہاں پر اسے کافی قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر سیرا کی سسٹر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ چیزیں یہاں کر کیا رہی ہیں اتنی ہی دیر میں ڈان بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ سیرا کی سسٹر کو وہاں سے پھیج دیتا ہے پھر سیرا کا تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک لڑکا ہی تھا سیرا ڈان کو کہتی ہے کہ میرے اس تیسری بچے کو تم باہر لے جاؤ یعنی اس بچے کو میری مدر کے پاس لے جاؤ اور یہ بچہ اسے ہی دے دو یہ سن کر ڈان کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس بچے کو چکے سے اپنے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے سیرا کی مدر اس بچے کی آواز سن کر باہر آتی ہے جہاں پر اسے اس بچے کے ساتھ کاغذ پر لکھا ہوا ایک نوٹ بھی ملتا ہے جس پر لکھا تھا موم میں سیرا ہوں یہ میرا بچہ ہے اور میری فائنانچلی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اسے پال سکوں تو اسے آپ ہی رکھ لیجی تب سیرا کی مدر اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے یعنی انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا تھا تب ہی دون کو وہاں پر ایک اور نوٹ بھی ملتا ہے جس پر لکھا تھا کہ ڈیڈ نے مجھے بیسمنٹ میں قید کیا ہوا ہے یہ دیکھ کر دون کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ سیرا کو پنشمنٹ دینے کے لیے ایک بار پھر سے اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا کا بیٹا اور بیٹی اب بڑے ہو گئے ہیں ایک دن ڈون سیرا کی بیٹی کو کافی بری اور گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا سیرا ڈون کے برے ارادے سمجھ چکی تھی وہ جانتی تھی کہ ڈون کی گندی نظر اب اس کی بیٹی پر ہے سیرا اپنی بیٹی کی وجہ سے کافی ورڈ تھی کیونکہ اس کی بیٹی کو ازدما تھا ایک دن سیرا دیکھتی ہے کہ چھت سے پانی ٹپک رہا ہے سیرا سوچتی ہے کہ سیرا اس جگہ پر سراخ کر دیتی ہے رات کو وہ اس سراخ سے ایک لائٹ باہر نکالتی ہے اس لائٹ کو ایک آدمی دیکھ لیتا ہے لیکن بدکسمتی سے جا کر وہ یہ بار ڈون کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری بیسمنٹ کے ایک سراخ سے لائٹ آ رہی ہے یہ سن کر ڈون کو سیرا پر کافی غصہ آتا ہے اسی لئے وہ جا کر سیرا کو بہت برا مارتا ہے وہ سیرا کو اتنا برا مارتا ہے کہ سیرا کا مسکریج ہو جاتا ہے سیرا کا بچہ مر جاتا ہے اور ڈون اس کی مرے ہوئی بچے کو جا کر دفناتا ہے اس بات کی وجہ سے سیرا کی بچے کافی دکھی ہو جاتے ہیں سیرا ڈون سے اپنے اس بیٹے کی بارے میں پوچھتی ہے جو اس نے اپنی مدر کو دے دیا تھا جس پر ڈون بتاتا ہے کہ نیکسٹ مند وہ ایک ٹورنمنٹ کھیلنے والا ہے جس پر سیرا کا بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی باہر جانا چاہتا ہوں کھیلنے کے لیے وہ بچہ کہتا ہے کہ ہم کب جائیں گی باہر ہم کب کھیلیں گی باہر جا کر جس پر ڈون کہتا ہے کہ جب تمہاری مدر کا بیہیوئر میری ساتھ اچھا ہوگا تب میں تمہیں یہاں سے باہر لے جاؤں گا تب تم بھی باہر جا کر کھیل سکو گے سیرا ڈون سے سوری بولتی ہے کہ اس کی بچوں نے باہر جانے کی بات کی اس کی جانے کی بات دونوں بچی سیرا پر غصہ کرتے ہیں کہ ہم نے آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا جو آپ نے سوری بولا ان سے جس پر سیرا کہتی ہے کہ میں صرف تمہاری حفاظت کرنا چاہتی ہوں سیرا کافی دکھی ہوتی ہے اور وہ کریسٹو فر کو کافی میس بھی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ کریسٹو فر سے ملی تھی اور اس نے کریسٹو فر کے ساتھ کافی اچھا ٹائم سپین کیا تھا دونوں بچے سیرا سے بتمیزی کرنے پر معافی مانگتے ہیں سیرا اپنی دونوں بچے کو دون کی سارے ریالیٹی بتا دیتی ہے وہ بھی بلکل سچ سچ یہ باتیں سن کر دونوں بچے کافی حیران رہ جاتے ہیں وہ بچے اتنی بری طرح سے ڈر جاتے ہیں کہ سیرا کی بیٹی کو ازدامہ کا اٹیک ہو جاتا ہے سچ بتانے پر دون کو سیرا پر کافی غصہ آتا ہے اسی وجہ سے وہ سیرا کو مارنے لگتا ہے لیکن سیرا کا بیٹا دون کو ایسا کرنے سے روک لیتا ہے پنشمنٹ کے طور پر دون باہر جاتا ہے اور بیسمنٹ کی لائٹ آف کر دیتا ہے کچھ دن بعد دکھایا جاتا ہے کہ دون کی جوب بھی چلی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی سیونگز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی جس پر دون کی وائف اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہاری سیونگز خرج کہاں پر ہو رہی ہے سیرا جو کی وینٹیلیشن کو توڑ دیتی ہے دون کو بینک کی طرف سے ایک نوٹیس آتا ہے کہ وہ گھر کھالی کر دیں کیونکہ انشورنس کا لیا ہوا پیسہ دون نے بینک کو واپس نہیں کیا تھا تب دون سیرا اور اس کے بچوں کو ختم کرنے کا ڈسین لیتا ہے کیونکہ اب اس سے سارا سسٹم مینج نہیں ہو رہا تھا وہ وینٹیلیشن کی راستے سے اپنی گاڑی کا دھوان چھوڑتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر سیرا کا وہ بیٹا آ جاتا ہے جو کہ اس نے اپنی مدر کو دیا تھا اور اسی وجہ سے دون کو گاڑی بند کرنی پڑتی ہے کافی سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا کی بیٹی کو پھر سے ازامہ کا ٹیک ہو گیا ہے سیرا ڈون کو کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتے ہوں جس کے لیے ڈون صاف انکار کر دیتا ہے لیکن سیرا اس بات کے لیے اس سے کافی رکویسٹ کرتی ہے تب سیرا کی بیٹی کی حالت دیکھ کر ڈون اس بات کے لیے ایگری ہو جاتا ہے ڈون صرف سیرا اور اس کی بیٹی کو ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اس کی بیٹی کو وہ بیسمنٹ میں ہی رکھنے کو بولتا ہے سیرا جب بیسمنٹ سے باہر آتی ہے تب اسے اپنا گھر دیکھ کر سب کچھ یاد آ جاتا ہے سیرا کی بیٹی کو ہسپیٹر لے کر جایا جاتا ہے اور بہت ہی مشکل سے اس کی جان بچائی جاتی ہے وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے جو سیرا کو ایک فارم فلپ کرنے کا بولتی ہے اب سیرا واپس سے اپنی اس زندگی میں نہیں جانا جاتی تھی اسی لئے وہ فارم پر پانی پھینک دیتی ہے تب ڈان دوسرا فارم لینے کے لیے جاتا ہے اور موکے کا فائدہ اٹھا کر سیرا اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس آ جاتی ہے سیرا اس لیڈی ڈاکٹر کی گلے لگ جاتی ہے اور تب ہی پیچھے سے وہاں پر ڈان بھی آ جاتا ہے سیرا اس لیڈی ڈاکٹر کو کہتی ہے پلیز ہیلپ می وہ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سیرا ضرور کسی مصیبت میں ہے سیرا کی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک پولیس آفیسر بھی ہوتا ہے جو ڈان کو پکڑ لیتا ہے جہاں پر ڈان سب کچھ ریویل کر دیتا ہے اور اپنی ساری ریالیٹی بھی بتا دیتا ہے سیرا کی بیٹے کو بھی بیسمنٹ سے باہر نکال لیا جاتا ہے سیرا کی مدر یہ دیکھ کر کافی ٹوٹ جاتی ہے اور کافی شاکڈ رہ جاتی ہے اس کے بعد ڈان کو جیل ہو جاتی ہے سیرا اپنی مدر اور سسٹر کے پاس باہر آ کر کافی خوش ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی کافی خوش ہوتے ہیں پھر سیرا سے ملنے کے لیے کرسٹوفر آتا ہے جو کہ ابھی بھی انمیریڈ ہی تھا سیرا اور کرسٹوفر ایک لونگ ڈرائیو پر چلے جاتے ہیں اور ان کی جاتے ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے